الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام و اللہ رسول کریم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں یہ اگلی کڑی ہے اگلی سیریز کا ہے کہ قرآن اردو ٹرانسلیشن ورڈ بائی ورڈ یہ سورہ بکرہ میں ہم چال رہے ہیں دو سو پنٹالیس ہم نے آیت کر لی تھی اور آج دو سو چھالیس سے ٹو فارٹی سکھ سے شروع کرتے ہیں علم تر علم ترہ اللہ الملائی من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ کالو لنبی اللہم بس لنا مالکا تقاتلو فی سبیل اللہ کالا حل اسیتم ان کتب علیکم الکتالو اللہ تقاتلو کالو وما لنا اللہ تقاتلو اللہ تقاتل فی سبیل اللہ وکات اخرجنا من دیارنا وابانائنا فلمہ کتب علیہم الکتالو تولو اللہ کلیلا منہم اللہ علیم بالظالمین یہ ٹو فارٹی سکس ہے سورہ بکرہ کی آیت اب ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالی نے بنی اسرائیل کی طرف روح کیا ہے علم ترہ ترہ کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا علم کیا نہیں دیکھا اللہ الملاء تم نے ملاء کہتے ہیں جو سردار ہوتے ہیں جو ہیڈز ہوتے ہیں جو چیف ہوتے ہیں قبیلوں کے کیا نہیں دیکھا تم نے اللہ الملاء سرداروں کو من بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے ممباد بعد میں موسیٰ موسیٰ کے بعد اس کالو اس جب کالو کہا لنبیم انہوں نے اپنے ایک نبی سے یہ حضرت موسیٰ کے بعد کئی نبی آئے تھے بنی اسرائیل میں لنبیم لہم اب اسا لنا مالکن اب اسا باست سے مکرر کریں لنا ہمارے لئے مالکن ایک مالک بادشاہ وغیرہ تو قاتل قتل سے تاکہ قتال کریں ہم فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں کالا کہا یعنی ان کے نبی نے کہا حل اسیتم کہیں ایسا تو نہیں کرو گے ان کتبہ اگر تمہیں حکم دیا گیا کتبہ لکھ دیا گیا لکھالیکم تمہارے لئے القتال جنگ جدل اللہ تو قاتلو یہ نہ ہو کہ تم قتل ہی نہ کرو کالو بولے وما لنا ہمیں کیا ہوا ہے اللہ تو قاتل اللہ نہیں تو قاتلو قتال کریں گے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ وقد اخرجنا جبکہ اخرجنا نکالا گیا ہمیں اخراج سے نکالا گیا ہمیں من دیارنا ہمارے گروہ سے ہمارے دیار سے وَبَنَاعَنَا اور اپنے بال بچوں سے فَلَمَّا پھر جب کتبہ حکم دے دیا گیا لکھ دیا گیا عَلَيْهِمْ ان کے لئے القتال قتال کا تولو تو پھر گئے اِلَّا ما سوائے قلیلن تھوڑے سے من اُن میں سے بَلَّا اور اللہ عَلِيمٌ جانتا ہے بِزْظَالِمِينَ ظَالَمْ لوگوں کو اب ترجمہ کرتے ہیں بَلَا نہیں دیکھا تم نے سردارہ میں بنی اسرائیل کو موسیٰ کے بات کہ جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا کہ ہمارے لئے ایک سپا سلار یا ایک ہیڈ مقرر کیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں جس کا ترجمہ اردو ترجمہ میں محمد جنگ کہا گیا لیکن لفظ قتال ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں تو اس نبی نے کہا کہ یہ تو نہیں ہوگا کہ اگر تم کو حکم دے دیا جائے قتال کہا تو تم قتال کرو ہی نا وہ کہنے لگے کہ بلہ ہم کیوں نہیں قتال کریں گے اللہ کی راہ میں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے بھی نکالا کے آیا اور اپنے بیوی بچوں سے بھی دور کر دیا گیا لیکن جب حکم دے دیا گیا انہیں قتال کا تو پھر سب پھر گئے ماں سوائے چند دیکھ کے ان میں سے اور اللہ خوب جانتا ظالموں کو یہ دوستو جہاد کا حکم جو ہے جہاد قتال اس کا حکم دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں کافر بھی مسلمان بھی دوسرے بھی کہ یہ صرف اسلام نے ان کو حکم دیا ہے جبکہ یہ حکم اسلام نے نہیں دیا اسلام سے مدلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا جبکہ یہ بہت پہلے سے یہ حکم جو ہے پہلی کتابوں میں بھی تھا اب تورات میں بھی ہے صرف حضرت عیسیٰ کی جو انجیل تھی اس میں حکم نہیں تھا تو تورات میں بار بار ذکر ہے جہاد کا قتال کا جہال اللہ میں قتال اس کا مطلب جہاد ہے قتال کا ذکر ہے اور ان کے بنی سرائی کے انبیاء نے بھی ان کو حکم دیا تھا لیکن یہ لڑتے نہیں تھے یہ قتال کرتے نہیں تھے کافروں سے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جہاد قتال تمام انبیاء کی قوموں پر فرض تھا کتبہ کا مطلب ہے فرض ہے لکھ دیا گیا تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے یہ غلی آیت ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِّيُهُمْ اب لفظ بلفظ ترجمہ کرتے ہیں اس آیت کا وَقَالَ اور کہا لَهُمْ اُنْسَ نَبِيُهُمْ ان کے نبی نے ان اللہ اللہ نے قد باسا مقرر کر دیا ہے لَكُمْ تمہارے لیے تَعْلُوتَ مَالِكُنْ تَعْلُوتَ کو تمہارا سردار مالک قَالُوا انہوں نے کہا اَنَّا يَكُونُ کیسے ہو سکتا ہے لَهُ الْمُلْكُ اسے حق حکمرانی اَلَيْنَا ہم پر وہ کیسے ہم پہ حکمرانی کر سکتا ہے ہمارا کیسے سردار ہو سکتا ہے قَالُوا کہا اَنَّا يَكُونَ لَهُ الْمُلْكُ کیسے ہو سکتا ہے اس حق حکمرانی ہمارے اوپر وَنَحْنُوا اَحَقُوا جبکہ ہم اَحَقُوا زیادہ حق دار ہیں بِالْمُلْكُ سرداری کے حکمرانی کے مِنْهُ اسے طالوت سے یعنی وَلَمْ اور نَحْنِ یُوتَ دی گئی اسے ساعتاً بہت سی دولت مِنَ الْمَالِ مَال میں سے بہت سی مال نہیں دیا گیا قَالَ کہا یعنی نبی نے کہا کم کے نبی نے بلی اسرائیل کے اِنَّا لَسْتَفَا کہ اللہ نے اَسْتَفَا فَضِیلت دی ہے عَلَيْكُمْ اَسْتَفَاهُ اس کو عَلَيْكُمْ تم پر وَزَادَهُ اور اطا کیے اس کو بستتاً فِي الْعِلْمِ فَرَوَانِ عِلْمِ وَلْجِسْمِ اور جسم میں یعنی جسمانی طاقت میں وَاللَّهُ یُوْتِين اور اللہ اطا کرتا ہے مُلْقَهُ بڑائی عزت سرداری مئی شاہ جس کو چاہتا ہے وَاللَّهُ اور اللہ وَاسِرُ النَّلِيم وَسَتْوَالَ اور جاننے والا اب ترجمہ کرتے ہیں ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے تعلود کو سردار بنا دیا ہے تو وہ کہنے لگے کہ وہ اس کو کیوں بنایا ہے ہم پر جبکہ ہم تو زیادہ حق دار ہیں حق بڑانی کے اس سے اور نہیں دی گئی اسے بہت سی دولت وہ تعلود شاہ تو زیادہ دولت مان نہیں دیا تو ان کے نبی نے کہا کہ بے شک اللہ نے فضیلت دیا اسے تم پر اور عطا کی ہے اس کو علم و عقل اور جسمانی طاقت بھی اور اللہ جس کو چاہتا ہے بڑائی عطا کرتا ہے اور اللہ بہت سب کو حصت دینے والا سب کوئی جاننے والا علم رکھنے والا وَقَالَ لَهُمْ نَبِّيُّوهُمْ اِنَّ آيَاتُ مَلَقٍ مُلْكِهِ اِنْ يَاتِكُمْ مُتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةً مِّن رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلَ مُسَّى وَآلَ حَارُونَ تَخْمِلُوا الْمَلَائِكَةُ اِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٌ لَكُمْ اِنْ كُنْ تُمْ مُؤْمِنِينَ وَقَالَ اور کہا لَهُمْ اُنْسَى نَبِيُّهُمْ اُنْكَ نَبِينَ یعنی بَنِ اسْرَجْكِ نَبِينَ اِنَّا کے بے شک آیات نشانی ہے ملک کے ہی اس کی بڑھائی کی بادشاہی کی اَنْ يَاتِكُمْ تَابُوتُ کہ آئے گا تمہارے پاس وہ تابوت سندوق تابوت مطلب ایک ہی بادشاہ سندوق بھی اردو کا رفض فِي ہے اس میں کیا ہے سکینہ تسکین سکینہ تسکین من ربکم تمہارے رب کی طرح سے وَبَقَيَّتُن اور کچھ چیزیں بقایا چیزیں بچی ہوئی چیزیں مِمَّ ترقہ جو کہ چھوڑ دیں آلِ موسیٰ وآلِ حارون موسیٰ کی آلِیں اور حارون ان کی آل لیں یعنی ان کے لوگوں نے ان کے بشتداروں نے تَخْمِلْهُ الْمَلَائِكَةَ اٹھائیں گے اٹھا کر لائیں گے جسے فرشتے ملائکہ تَخْمِلْهُن اٹھائیں گے ملائکہ فرشتے اٹھائیں گے ایک نشانی تمہارے لئے اگر تمہیں ہو مومن اچھا یہ دوستو اس کی ڈیٹیل میں میں اس لیے نہیں جاتا کہ قرآن پاک میں مختلف قصوں کا ذکر ہے ان قصوں کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ایک اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کسی قوم کو کسی نبی کے لوگوں کو ماننے والوں کو مختلف طریقوں جاتا تو ہمیں فوکس یہ کرنا ہے اللہ کا میسیج کیا ہے اللہ اس قصے سے اس کہانی سے ہمیں کیا بتانا چاہ رہی ہیں حضمائش جن کی بھی کی جا رہی ہیں تو اب اس میں صندوق میں کیا تھا کون چی چیزیں تھیں بس یہ سمجھنا ہے کہ آل مزار آل حرون کی طرح اس میں سے کچھ چیزیں تھیں اور فرشتے اٹھا کے لائیں گے اور اللہ نے فرمایا کہ اس میں تمہارے لئے ایک سکینہ ہے سمپل اب اس میں فردر کی ٹیل میں فردر تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اگلی آیت اگلی آیت پہلے لفظ بلفظ ترجمہ جو کہ اردو کے قریب ہوگا فلمہ پھر جب فسلا تعلود تعلود چلا بالجنود جنود کہتے ہیں لشپر کو اپنے لشپر کو لے کے کالا تو کہا یعنی جنود نے کہا فری تعلود نے کہا ان اللہ ہے کہ بے شک اللہ مبتلہ کرے گا تمہیں بِنَحْرِمْ ایک نہر آئے گی اس سے مِن فَمَنْ شَرْبَ شرب جیس طرح میں کہتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے پینہ پانی شراب نہیں ہوتی تو فمن تو جو کوئی شرب پیے گا مِنْہُ اس میں سے فَلَيْسَا تو وہ نہیں رہے گا مِنِّ میرا ساتھی ایک ٹیسٹ کیا جا رہا ہے عزمائش کی جا رہی ہے جس طرح تعلود نے کہا کہ اللہ تمہیں ہم عزمائش کرے گا مبتلہ کرے گا اِلَّا ہاں مَنِقْ طَرَفَ اگر بھار لیا چُلُو بھر پانی اگر کوئی بھار لے غرفہ تھا چُلُو بھر بَيَدِ اپنے ہاتھ سے فَشَرَبُ اور پی لیا مِنُ اس میں سے اِلَّا سوائے قَلِيلَمْ مِنْهُمْ ایک چھوٹے سے گروہ نے فَلَمَّ پھر جب جَا وَذَهُ تریا نہر پار کر لی ہوا وہ خود وَالَّذِينَ اور اس کے ساتھ جو اہل ایمان تھے آمنو ایمان والے ماہو جو اس کے ساتھ تھے کالو تو کہا انہوں نے لا نہیں طاقت لنا ہمارے اندر طاقت اليوم آج کے دن جَالُود بَجَلُود جَالُود کے مقابلے میں وَجَنُود اور اس کے لشکر سے کالاللہ کہنے لگے وہ لو يُزَنُّونَ جو زن رکھتے تھے اَنَّهُمْ مَلَاقُوا اللَّهُ اللہ سے ملاقات کا کم من فیدن کہ بار بار ایک کلیلن ایک گروہ کلیل غلبت غالب آیا ہے فیعتن کسیرہ کے کلیل گروہ بڑے گروہ پہ غالب آیا ہے بَإِذْنِ اللَّهُ اللَّهُ کے حکم سے وَاللَّهُ مَا سَابِرِينَ اور اللَّهُ سَبْرَ کرنے والوں کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں پھر جب تعلوت لشکر لے کر چلے تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اللہ تمہاری آزمائش کرے گا تمہیں مبتلا کرے گا ایک نہر سے تو جو شخص اس کے پانی پیے گا تو وہ ہمارا ساتھی نہیں ہوگا اور جو نہیں پیے گا اسے تو بے شک میرا ساتھی ہے ہاں اگر کوئی چلو بر پانی اپنے ہاتھ سے پی لیا اس نے سہر ہو کر تو سوائے اس کے ایک تھوڑے سے گروہ نے پھر جب پار ہوا دریاء سے وہ خود نحفے وہ خود اور اہل ایمان جو اس کے ساتھ تھے تو کہنے لگے کہ ہمیں تو تعلوت جلوت کے مقابلے کی اس کے لشکر سے مقابلے کی طاقت نہیں ہے یعنی وہ پھر گئے کہنے لگے وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ انہیں تو ملاقات کرنی ہیں اللہ کے سامنے جو کہ تھوڑا سا گروہ تھا کہ ایک کلیل گروہ چھوٹا سا گروہ غالب آیا بڑے گروہ پر اللہ کے حکم سے اور اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو یہ ترجمہ واقعہ یہ ہے کہ جب تعلوت لے کے چلا اپنے گروہ کو اپنے ایمان والوں کو تو اس نے بتا لیا کہ اللہ مبتلا کرے گا ایک ازمائش میں تو پانی نہیں پینا نہا تو جو نہیں پیے گا وہ ہمارا ساتھی ہے تو جس دن تھوڑا نہر پار کر گئے تو اب جو مخالفین تھے مخالف تھا جالود ان کا نام تالود تھا جو اللہ کے بندے تھے تو جوترے جو تھے مخالف رشکر والے ان کا نام جالود تھا اور اس کے رشکر تھے تو وہ مکر گئے گا ہم نہیں لڑ سکتے یہ تو بہت بڑا رشکر ہے ہم نہیں لڑیں گے تو اللہ نے کہا کہ جن کو مجھ سے ملنے کا امید ہے وہ لڑیں گے اور چھوٹا سا گروہ بھی بڑے گروہ پر غالب آئے گا اور آیا اور اللہ کے حکم سے اور اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ یہ بہت زبردست دعا ہے دوستو یہ یاد کر لیں وَلَمَّا وَا اور لَمَّا جَبْ بَرَضُ مقابل آئے لِجَالُود جب وہ جالود وَجَنُود ہے تو اس اور اس کے لشکر کے سامنے سامنا ہوا تو انہوں نے پکارا دعا کی ربانا ہے ہمارے رب افرق علینا ہم پر فیض کا ربنا صبرن صبر کا وَصَبَّت اور ہمیں ثابت قدم رکھ اَقْدَامَنَا ہمارے قدموں کو فَنْسُرْنَا اور ہمیں نُصْرَتَ تَعْفِرْمَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ کافر لوگوں پر اب اس کا دوستو ترجمہ کرتے ہیں اور جب وہ جالود اور اس کے لشکر کے آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی مومن لوگوں نے کہ اے ہمارے رب ہم پر اپنے صبر کو فیضان کر فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَكَتَلَ دَاعُودُ جَالُوتَ وَأَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَأَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاهُ وَلَوْ لَا دَحْءُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتْ الْأَرْزُ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَزُوا فَضْلٍ أَلَى الْآلِمِينَ یہ اگلی آیت ہے فَحَزَمَهُمْ فَحَزَمُهُمْ حضیمت سے حضیمت اردو کا رفع ہے دوستو شکست ناکامی پس ان کو حضیمت دی ہوئی بِإذْنِ اللَّهِ اللَّهِ کے اِذْن سے وَكَتَلَا اور قَتَل کر دیا دعود جَالُوت دعود نے جالُوت کو دعود نبی نبی کے نام آپ کو پتائی وَآتَاهُ اللَّهُ اور عطا کی اس کو اللہ نے ملک ملک سلطنت بادشاہی وَالْحِکْمَة اور حِکْمَت وَعَلَّمَهُ اور سکھایا اس کو علم دیا اس کو مِمْمَا يَشَا اس نے جو چاہا وَلَوْ لَا اور اگر وَلَوْ اور اگر لَا نَا دَفَعُ اللَّهِ نَا دَفَعُ کرتا اللَّهِ انسانوں کو بازن باز ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے لَفَسَدَتْ الْأَرْضُ تو زمین تو فساد ہوتا زمین میں وَلَا كِنَّ اللَّهَ لیکن اللَّهِ ذُو فَضْلٍ اس کا فضل ہے اللَّهِ الْعَالَمِينَ اہلِ اللَّهِ دب ترجمہ کرتے ہوں پس شکست دی انہوں نے اللہ کے اذن سے اور قتل کر دیا دعود دعود نے جالود کو یہاں یہ بھی لگتا ہے کہ تعلود جو تھے وہ حضرت دعود ہی تھے انہی کا ایک تخلص یا ایک دوسرا نام تعلود تو یہاں پہ دعود کا نام اللہ نے ڈالا ہے دب دعود نے جالود کو قتل کر دیا اور اس کو اللہ نے یعنی دعود کو اللہ نے مملکت دی سلطنت یعنی دی اور حکمت بھی دی اور اس کو وہ علم سکھایا اس نے جو چاہا اور اگر اللہ دفع نہ کرے انسانوں کے ایک گروہ کو انسانوں کے دوسرے گروہ سے تو زمین پر فساد برپا ہو جائے لیکن اللہ مہربان ہے اس کا فضل ہے اہلِ عالم پر اگلی آیت یہ آخری آیت ہے آج کی نَتْلُوهَا نَتْلُوهَا ہو تو دوستو یہ تھی آخریہ ہے اور اس میں واقعہ کی طرف اشارہ ہے پہلے اللہ نے آیت میں تعلود کا نام لیا پھر جلود کا نام جلود کے مقابلے میں جو تعلود کے بعد میں دعود کا نام بھی ہے علیہ السلام کا تو یا تو تعلود کا نام ہی دعود تھا تو یا جلود سے تعلود نے پہلے قطال کیا لڑائی کی پھر دعود نے کی تو اللہ نے کہتے ہیں کہ ہم نے پھر اس کو حکمت بھی دی مملکت بھی دی یعنی حضرت دعود بادشاہ بھی تھے ٹھیک ہے تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کر کے بتایا ہے کہ ہم نے کس طرح سمائش کی اہلِ ایمان کی اور اس میں سے کتنے لوگ جو تھے وہ بڑ گئے وہ پیچھے پرت گئے پیچھے کو چلے گئے مکر گئے تو کتنے لوگ آگئے لڑے چھوٹا سا گروہ ہوتا اور اللہ کی نصرت میں ہمیشہ لوگ دوستو چھوٹا سا گروہ ہوتا جو لڑتا ہے تین چو تیرہ کے مقابلے میں ہزاروں ہزار کے مقابلے میں ہزاروں تو اسی طرح اللہ تعالیٰ عزماتا ہے تو جو اس کی عزمائش کے پوری اترتے ہیں ان کے لئے سب کچھ اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتا ہے تو دیکھتے رہی میرا چینل ڈاکٹر عبو عبداللہ